اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں میں خدا سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں اور عمرت مسلمہ کی تمام پریشانیوں کو پروردگار علم حل کر دے اللہ حمد صلی اللہ محمد و عجل فرج و عجبائی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے ولوگ کو شروع کرتے ہیں اور مجھے بہت گرمی لگ رہی بہت پسی نارے کیونکہ پنکھا بن کیا ہے پنکھا کھولتی ہوں تو آواز جو ہے وہ آپ لوگ زرر زرر سی آواز آتی ہے میں سے لگتا ہے میں کہیں بہت پتہ نہیں کون سی ہواوں کی جگہوں پر بیٹھے لیں اچھا دی چلیں بھئی آج ہم جا رہے ہیں اپنی نانی کیا اور میں نے کہا چلیں میں آپ سے شیار کرتی ہوں کہ میں نانی کیا جا رہی ہوں میری نانی کیا چھوٹی سی ایک نظر ہے وہاں پر ویلکم بیک آئی ہوپ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور یہ میں واپس آ رہی تھی وہاں کی ویڈیو نہیں ڈال سکی بہت زیادہ رشتہ اور بہت تھک گئی تھی اور دل بلکل بھی نہیں چاہ رہا تھا ویڈیو بنانے کا اور بھائی میں وہاں پر ملنے گئی تھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کیمرہ آن کروں تو لوگ مجھے نہ بولے لو آگئیں کیمرہ آن کر کے فوراں سے ہی اپنا ایٹیٹوڈ دکھانے کے لیے تو مجھے یہ چیز پسند نہیں آئی تو اس لیے میں نے آپ کو کسی اور دن پھر ہم وہاں کی ویڈیو بنائیں گے میں اور محمد رکشے میں واپس آئے اور بہت مزا آیا رکشے کے اندر بھی رکشے کے اندر بھی انجوائے کرنا چاہئے اور یہ محمد رکشے کے اندر ہماری ویڈیو بنا رہے تھے اور بہت مزا آیا پھر محمد نے ایک سکوٹر پر ایک انکل کو پیچھے کسی باکس کے اوپر بیٹھے ہوئے دیکھ لیا ای تنگ وہ یو پی ایس کا باکس تھا اور اس پر انکل بیٹھے ہوئے تھے اس کے لیے تو انکل ہے میرے لیے تو وہ بچہ تھا بس پھر ہم جو تھے وہاں پر کھڑے ہو گئے ہم سوری ہم وہاں پر ویڈیو بنانا لگے اور رکشے والے آ گیا گیا اور وہ انکل اور آ گیا گیا ہم سب پیچھے پیچھے بہت مزا آیا اور پھر ہم نے خیر اختدام یہ ہوا بات کا کہ ہم نے وہ والے انکل کی ویڈیو بنا لی کیونکہ محمد بہت ہستا ہے ایسی حرکتوں پر کوئی گر جائے یا کچھ ہو جائے تو محمد کو بہت ہسی آتی ہے ایسی باتوں پر تو بس یہ ہم دیکھیں کیسے جلیلی ہم پہنچنا چاہ رہے ہیں اور وہ بائک والے جو تھے بھائی وہ اتنا تیز سلا رہے تھے اور آپ کو پتہ ہے ٹریفک بہت تھا تو ہم انٹرول ہی نہیں کر پا رہے تھے خیر لیکن ہم پہنچ گیا اور پھر محمد کہنا کہ اممہ آپ ان کی ویڈیو نہیں بنائیں کیونکہ ان کو برا لگے گا میں نے بولا آپ ہی تو کہہ رہے تھے کہ ویڈیو بنائیں خیر بہت ہس رہا تھا وہ اور پھر یہ ٹریفک جام اور یہ گاڑی میں ایک انٹی اور ایک انکل بیٹھے گئے تھے شاید وہ لڑ رہے تھے یا باتیں کر رہے تھے جس کے ویسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور ٹریفک بہت جام تھا ان لوگوں کو اللہ نے اتنی بڑی بڑی گاڑیاں دے دی ہیں لیکن ان کو اکل نہیں ہے کہ بھائی روڈ کے سائٹ میں کھڑے ہو کے ہم لڑ لیں یا بات کر لیں ٹریفک اتنا جام ہو گیا تھا اور یہ محمد مجھے ویڈیو نہیں بنانے دے رہا تھا اس لیے کہ محمد کہا رہا تھا کہ بس آپ بس کر دیں آپ اب ہر چیز کی ویڈیو بنانے لگ گئی میں محمد کو بتا رہی تھی کہ یہاں سے ادھر سے ایک قبروستان آتا تھا جو ہم لوگ بسوں میں جاتے تھے پہلے تو جب میں چھوٹی تھی تو یہاں پر ایک قبروستان آتا تھا اور میں بس کی کھڑکی کی طرف اس لیے بیٹھتی تھی کہ مجھے کھڑے ہو کے سیٹ کے اوپر وہ قبروستان دیکھنا ہوتا تھا یہ دیکھیں پھر مجھے دنگ کر رہا ہے ہاتھ بار بار بھی اس میں لے کر رہا ہے یہ مجھے اس طرف کی ویڈیو بلکل بھی نہیں بنانا دے رہا ہے میں محمد سے کہہ رہی تھی محمد ہم لوگ کب سے نکلے ہوئے تو محمد کہہ رہتا ہے ہم گیارہ بچے سے نکلے ہوئے اور مجھے آپ کے ساتھ بلکل بھی مزا نہیں آیا مجھے اپنے بابا کے ساتھ مزات ہے اور مجھے گھر میں رہنے کا شوق ہے آپ مجھے پکڑ پکڑ کے لے کے جاتی ہیں اب کیا کروں یہی ہاتھ لگتے ہیں بڑے والے تو ہاتھ ہی نہیں لگتے بہت مزا آ رہا تھا ان کو رکشے کے اندر اور انہوں نے ابھی تک بس کا سفر صحیح سے کیا نہیں یہ بہت چھوٹے تھے جب انہوں نے بس کا سفر کیا تھا اور یہ بہت گھبرا رہے تھے اب ان کو مجھے بس کا سفر بھی کرانا ہے اور چنچی میں تو بیٹھنے کا ان کو بلکل بھی شوق نہیں کہتے ہیں مجھے چنچی میں بیٹھنا بلکل نہیں اچھا لگتا اور گھر میں رہنا زیادہ اچھا لگتا ہے اس کو یہ گھر میں ہی رہتا ہے بہت مشکل ہو جاتی جب میں مجھے اکیلے جانا ہوں اور یہ میں سکاف ٹیک کر رہی تھی کیونکہ میں نے وہاں پر سکاف بغیر دیکھے اپنا بان لیا تھا کیونکہ دیر اتنی ہو رہی تھی مجھے گھر پہنچنا تھا بس پر یہ ایک چھوٹا سا ویلوگ اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر کمنٹ کریں میرے چنل کو سبسکرائب کریں اور مجھ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے ویلوگ ایک دن چھوڑ کے دو دن چھوڑ کر آ رہے ہیں کیونکہ تب یہ تھوڑی سی ایسی رہتی ہے اور لائٹوں کا بہت ایشو ہے ایڈٹ کرنے میں بہت مشکل ہو جاتی ہے چلیں جی کل ملوں گی ایک نئے دن کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ